دوستو آپ نے ایسی کئی بولی وڈ فلمیں دیکھی ہوں گی جس میں مکھے کلاکاروں سے زیادہ فلم کے بال کلاکار فلم کو لے کر یاد کیے جاتے ہیں پھر چاہے وہ کچھ کچھ ہوتا ہے کہ چھوٹی انجلی کا چل بلا کردار ہو یا پھر کوئی مل گیا کہ چھوٹے سردار کا گدگدانی والا کردار وہ بال کلاکار ہی ہوتے ہیں جو اپنی معصوم اور چنچل صبح سے فلموں میں جان ڈال دیتے ہیں اور چھوٹی سیمر میں ہی درشکوں کے بیچ اپنی الگ چھاپ چھوڑ دیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم کو اتنا مزیدار بنانے والی یہ نننے مننے کلاکار آج کافی بڑے ہو گئے ہیں اور دیکھنے میں پہلے سے کافی زارہ بدل گئے ہیں جنہیں پہلی نظر میں دیکھ کر شاید آپ انہیں پہچان بھی نہ پائیں تو اس لیے آج کے مارس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی وڈ فلموں کے انہیں ٹاپ فائیو چالڈ آٹس سے روبرو کروائیں گے جنہوں نے کبھی اپنی چنچلتا سے آپ کا دل جیتا تھا اور آج کافی بڑے ہو چکے ہیں چلیے جانتے ہیں کون سے ہیں وہ آپ کے فیورٹ بالکلاکار آپ نے آبرا کڈابرا فلم تو دیکھی ہی ہوگی جس میں فلم کا مکھے کردار تھا شانو کا جسے پردے پر اتارنے والے اپنیتا کا نام ہے ایتھت نایک جو آج کافی بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے جیون کے چھبیس سال پورے کر چکے ہیں اور ان بیتے سالوں میں یہ کافی بدل گئے ہیں جو دیکھنے میں اب کافی زیادہ ہینڈ سم دکھتے ہیں آپ کو بتا دے کہ بطور بالکلاکار اپنے 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 کاریر کی شروعات کرنے والے ایتھت نایک آج ایکٹنگ چھوڑ کر سینیمیٹرو گرافر بن گئے ہیں جنہوں نے کئی شورٹ فلمیں لکھی ہیں اور پروڈیوس کی ہیں وہی بات کریں ان کے جیون کی تو یہ سنگل ہیں اور اپنے سنگل لائف میں بہت خوش ہیں نمبر ٹو احساس چننا اس کڑی میں دوسرا نام شمار ہے احساس چننا کا جنہوں نے بھلے ہی کبھی الویدانہ کہنا میں شارو خان اور پروڈیزنٹا کے بیٹے کا کردار ادا کیا ہو لیکن فلم میں کیوٹ سے لڑکے کا کردار ادا کرنے والی احساس چننا آج کافی بڑی ہو گئی ہے جو ورطمان میں ایکیس سال کی ہے اور دیکھنے میں کافی گلیمرس اور خوبصورت نظر آتی ہیں جو آج بھی اپنے ایکٹنگ کریر کو بنائے ہوئے ہیں اور فلموں اور ٹیو انڈسٹری میں کام کرنے کے بعد اب کئی ویب سیریز میں اپنی ادائیگی سے سب ہی کو اپنا دیوانہ بنا رہی ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج بھی سنگل ہیں اور اپنی سنگل لائف انجوائی کر رہی ہیں نمبر تھری جبران خان کبھی خوشی کبھی گم تو آپ کو یاد ہی ہوگا جس میں ایک خاص کیریکٹر تھا کرش کا جسے پردے پر اتارا تھا جبران خان نے جن کے کیوں چہرے اور ماسومیت بھرے انداز نے لوگوں کو ان کا کافی دیوانہ بنایا وہی بات کریں زبران خان کے آج کے بارے میں تو بتا دیں کہ آج یہ چھب اس سال کے ہیں جن کے لکس میں سمیے کے ساتھ ساتھ کافی چینجز آگئے ہیں جہاں پہلے سے یہ کافی زیادہ کیوٹ اور ماسوم نظر آتے تھے وہی آج یہ کافی زیادہ سٹائلش اور مورن دیکھتے ہیں جن کے سیگنیچر سمائل آج بھی برقرار ہے جسے دیکھ لڑکیاں ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں وہی بتا دے کہ یہ جلدی کرن جوہر کے فلم برم ماسٹر سے بطور اسسٹن ڈریکٹر اپنے کریر کی شرف بات کرنے جا رہے ہیں نمبر فور مدھر مطل چلیے اب بات کرتے ہیں آسکار ایوارڈ بیننگ فلم سلم ڈراغ ملینئر میں سلیم ملک کا کردار ادا کرنے والے ابنیتا مدھر مطل کی جنہوں نے بخوبی اپنے اس کردار کو پردے پر اتار کر اپنا مقام مرایا اس لیے تو انہیں آج بھی ان کے اس کیوٹ کردار کے لیے یاد رکھا جاتا ہے لیکن بتا دے کہ ان بیتے سالوں میں آج ہی انتیس سال کے ہو گئے ہیں جن کا رنگ بھلے ہی ساولہ ہے پردکنے میں یہ آج کافی ہوت اور ڈائشنگ نظر آتے ہیں وہی آپ کو بتا دے کہ یہ بال کلاکار آج بھی اپنے کریئر کو بنائے ہوئے ہیں جو آخری بار ماتر فلم میں نظر آئے تھے نمبر فائف آنند وردھن اس کڑی میں آخری نام شمار ہے آنند وردھن کا جی ہاں وہیں آنند وردھن جنہوں نے سال انیس سو انٹانوے میں آئے فلم سورہ ون شم میں ہیرہ کے بیٹے کا کردار نبھایا اور اپنے معصوم چہرے اور چلبلے انداز صرف فلم میں اپنے دادا کا دل جیتنے کے ساتھ ساتھ درشکوں کا بھی دل جیتا لیکن فلم میں ہیرہ کے ننے بیٹے کا کردار نبھانے والے اپنیتہ آنند وردھن آج کافی بڑے ہو گئے ہیں جو اپنے جیون کے اٹھائی سال پورے کر چکے ہیں جہاں پہلے یہ کافی کیوٹ نظر آتے تھے آج کافی ہینسوم اور ڈیشنگ دیکھتے ہیں ساتھ ہی آج بھی اپنے ایکٹنگ کریئر کو بنائے ہوئے ہیں اور کئی ساؤت کی فلموں میں بطور ابھنیتہ کام کر چکے ہیں بات کریں ان کے نیجی جیون کی تو یہ سنگل ہیں اور اپنے پریوار میں رہ کر اپنی خوشحال زندگی بتا رہے ہیں تو دوستوں آپ کو ان سبھی بالکلاکاروں میں سے کس بالکلاکار کو اب دیکھ کر زیادہ حیرانے ہوئی آپ ہمیں اپنی رائے کامن باکس میں کامن کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولویڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی تمام مزیدار خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں